کہ ہمارے دکھوں کا علاج ہمارے غموں کا مدعوہ ہمارے مسائل کا حل ہمارے پروردگار نے جس نے ہم کو پیدا کیا ہم کو پانی دیا ہم کو روزی دیا ہم کو کپڑا دیا دنیا کی ساری چیزیں تھی اس پالنہار نے ہمیں دنیا کے مسائل سے نجات دلانے کے لیے اس دنیا کے بعد والی دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ایک بہت زبردست انتظام فرمایا شریعت اور کتاب اتاری اور اسے پہنچانے سمجھانے کے لیے رسولوں کو مبروز کیا اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کی کتاب نے بتایا کہ دنیا برزخ اور آخرت کے دکھوں سے نجات پانے کا واحد بنیادی نسطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو سب سے بنیادی طور سے پہچان لیا جائے جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسو اور جن کو پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو وہ کیا ہے اس مقصد کو سمجھ لیا جائے اس مقصد کو اپنا لیا جائے اس کے معنی اور مفہوم تقاضوں اور شرائط کو اپنی زندگی میں اپنے باطن اور ظاہر میں نافذ کر لیا جائے تو زندگی کے تینوں مراحل کے ہماری زندگی کے تینوں مراحل کے مسائل حل ہو جائیں گے وہ مقصد کیا ہے اللہ نے فرمایا آپ نے بارہا سنی ہے آیت اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ دنیا کے تمام جھوٹے معبودان کی دیوی دیوتاؤں کی غیر باطل مذاہب کی پرستش اور پیروی کو چھوڑ کر صرف اپنے سچے پیدا کرنے والے رب العالمین کو عبودیت کا جامع مانا یہی ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ہر وہ قول جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے اور عبادت کا جو بھی عمل ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے اسی مقصد کے تحت جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اسی مقصد کے لیے جنت و جہنم بنی اسی مقصد کے لیے اسی کی بنیاد پر اچھے اور برے انسان میں فرق ہوتا ہے